بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں محسن بلال اور یا مقبول جان صاحب کے ہاں موجود ہوں بہت کچھ ماہ پہلے ہم نے ان کا ایک انٹریویو کیا تھا پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اور تحریک لبیک کے مستقبل کے حوالے سے اور جتنی باتیں انہوں نے کی تھی وہ یہ اپریل کے مہینے میں ثابت ہوئی ہیں تو آج پھر ہم ان کے ہاں حاضر ہوئے ہیں سر موجودہ آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں دیکھیں تحریک لبیک ایک ایسا فنانا ہے کہ جس فنانا کے بعد اس وقت میں نے کہا تھا کہ اس کو زیادہ آگے نہیں جانے دیا جائے گا اس کی دو تین وجوہات ہیں دو تین وجوہات یہ ہیں کہ جب سے یہ تو افغانستان کا فنانا ہوا ہے نائن الیون والا تو اس کے بعد سے انہوں نے ایک تحریک کیا تھا کہ تمام تر جو ملٹنٹ آؤٹفٹس انہوں نے بنائے ہوئے تھے ایک تو ان کو ختم کرنا ہے اور جو گندوق صرف جو ہے وہ سیکلر فوج اٹھائے گی اور کوئی نہیں اٹھائے گا فوج کے علاوہ کسی ایک پاس بندوق نہیں ہونی چاہیے ورنہ ہم اس کو سیکلر جمہوریت کو نافذ نہیں کر سکیں گے اور دوسرا ان کا یہ فیصلہ ہے پوری دنیا کے جو عالمی مالیاتی نظام کا جمہوری نظام کا کہ جمہوریت بھی سیکلر ہو سکتی ہے اس میں تھوڑا سا اسلام کا طلقہ لگا لیں یا ہندو کا طلقہ لگا لیں یا کسی کا لیکن جمہوریت پیورلی کسی اور اسلام کے حوالے سے آگے نہیں چل سکتے اس کا پہلا شکار نائنٹی نائنٹی ٹو میں جب ریشیا ختم ہوا ہے تو پہلا اس کے بعد جو الیکشن اس ہوئے تھے اس کے الجنائر کے اس میں اسلامی سالویشن فرنٹ جیسی وہ الیکشن چیت رہی تھی جو اسلامی سالویشن فرنٹ رہتی تو انہوں نے فوج سے عملہ کروا دیا تھا وہ سارے کے سارے ان کو انہوں نے بند کر دیا تھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تمام تر جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں مذہبی جو ہیں ان کو چلنے دو لیکن ایک خاص سطح سے آگے نہ جاؤ پاکستان میں جتنی بھی مذہبی پردی میں رہی ہیں ان ساروں کے اندر یہ پوٹینشل بہت کم تھا کہ یہ کسی نے کس طرح پر آگے بڑھ سکے اسی لئے انہوں نے کہا چلتی رہے اور پھر دوسری بات چاہتا ہے کہ مین سٹیم میں آئے جاتے تھے وزارتیں مل جاتے تھے جھنڈے مل جاتے تھے تحریک لبیک کا جو فنامائے ہیں بڑا عجیب و غریب ہے دیکھیں یہ صرف تین سال کے اندر یہ پاکستان کی پانچمیں بڑی پارٹی بنی ہے اور پنجاب کی تیسری بڑی پارٹی بنی ہے میں نے علامہ خادم علی صاحب سے کہا تھا اب آپ کو کوئی سیاست نہیں کرنے دے گا یہاں پر اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک متبادل کے طور پر ابر رہے ہیں اور متبادل بھی ایسا ہے اب دیکھیں ابھی آپ انہوں نے تشریدگردی پر ببندی لگائی ہے ان کا کوئی تشریدگردی کا آؤٹفٹ ہی نہیں ہے کسی قسم کا کوئی تشریدگردی میں سے یاد ہو جینا ہے کہ بندوقیں چلاتے ہوں جہادی تنظیم ہو اور کچھ کا غواب رہے توان کر تو کوئی ایسا کام نہیں ہے جس طرح کے ہنگاموں کی بات ہے اس طرح کے ہنگام میں پاکستان میں دس ازازہ رہا ہو جو ہیں جب بینظیر پہ حملہ ہوا تھا اس کا ہوا تھا اٹیک ہوا تھا اور وہ جہاں سے اس کی جانباک ہو گئی تھی تو بینظیر کے بعد پاکستان کی پوری کی پوری ایکانومی شہر ہو گئی تھی تیس تو ریلوی سٹیشنوں کو آگل گئی تھی عورتوں کا ریپ ہوا تھا ایمکیم نے کم از کم جب وہ نایٹو کے بات بہار ہوئے دو سوک سے زیادہ ایسا چو کو قتل کیا ہے لیکن کسی نے کہا کہ جی ووٹ لے کے آتے ہیں سارا کچھ سیخ اسی طرح پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا تھا اپنے حساب سے ان سے زیادہ کیا تھا سوکت بھی نہ قاضی سان آمد کا ذنہ ہوئے تارال قاضی کا ذنہ ہو کس کس کے نہیں ہوئے لیکن پرٹیکلرلی دائشت گرد کی تنظیم کا کرنے کا اب نادی مقصد سے رہی ہے کہ اس کو بلیم کر کے نارمل پولٹیکس سے باہر نکالا ہے کہ یہ آئندہ مزید ووٹ کی پولٹیکس نہ کر سکے اور کوئی مقصد نہیں ہے کیونکہ زیادہ یہ دو چار پولیس ورے جو ہیں وہ گئے ہیں نی جانتے ہیں ان کا قتل کا مقدمہ ہونا چاہیے پارٹی دمین نہیں ہونے چاہیے پارٹی دمین ہونے گئے ایک ہی مقصد ہے اور وہ عالمی ایجنڈہ ہے لوکل ایجنڈہ نہیں ہے کہ دو کام نہیں اب ہم نے ہونے دینے پوری دنیا میں اب جمہوریت جو ہے اس میں خالص جو ہے نا مذہب کا انصر نہیں ہوگا کوئی مکس میچ مزید ابھی تالبان کے ساتھ جگڑا کیا ہے انہوں نے کہا جی آپ یہ کریں کہ ایک اسلامی نظریاتی کانسل بنانے جیسے پاکستان کا کھوسرا ٹائپ ٹھیک ہاں ہاں جس کی کام ہی نہیں کر سکتا وہی ہے نا ٹھیک تو وہاں آپ ایک ریبری کانسل بنا کے دیکھیں تالبان کے فنانہ کے بعد بہت زیادہ لوگ گھبرا گئے تھے اس کی ایک وجہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سے یہ کیا ہوا تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے ریڈ آرمی ختم کی انہوں نے کہیے یہ مسئلہ جو ہے کیمرس مسئلہ یعنی لیٹن امریکہ تباہ کیا سب کی تباہ کیا فوجوں سے بھی تباہ کروایا باہر سندر سے باہر فوجوں بھی تباہ کروایا صداح مزان کو مادیہ ریڈ آرمی کی خود رشیہ کو تباہ کر دیا پھر رشیہ نے جو کیمرس پالٹس ختم کر دی ہاں کیمرس پالٹس ختم کر دی بھئی سارے جتنے فیض سارے جمہوریت یہ سارے جمہوریت کو غلی نکالتے ہیں یہ سارے محبابس منٹو شنٹو سب سب آج سارے یومن رائٹس ہیں آئی اے ریمان سب 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 جمہوریت کو غلی نکالتے ہیں امریکہ کو غلی نکالتے ہیں اب امریکہ کہ یہ آر سے صحیح فوت ہوگی آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہ بنیادی طور پر انہوں نے یہ بیس بنایا تھا کہ یہ اس طرح ہم نے ختم کر رہا ہے پاکستان was the only place جہاں یہ اوبر رہی تھی کہ اگر دھو دھائی سال کے بعد ایک فنامنہ ایسا بن گیا ٹھیک ہے کہ جس میں ہارنے یا ہروانے کے قابل ہو گئے تو یہ ہے سر وہ اجاز چودری نے پچھلے دنوں کہا ہے کہ دس کا الیکشن ہم تحریک لبیگ پاکستان کی وجہ سے ہارے ہیں چونکہ ان کے بیس ہزار وار جو ہیں انہوں نے بیچ دیئے نولنی کو اس وجہ سے جیتے ہیں اپنی نااہلش ہو نہیں کر رہے کیا یہ وجہ ہے کچھ مذاکرات چونکہ سنڈے تک تو سب کام سمود تھا اور یہ تھا کہ بیس تک انہوں نے ریڈ لائن دیا ہے بیس اپریل کی اور منڈے کو ایک جنازے میں گئے ہیں تو اس کے بعد گرفتاری یہ سارے محرکات وہ چانک نکل رہے تھے نکلیں چانک انہوں نے ایک جگہ سے جانا تھا تو نکلیں تو اس وجہ سے تو آپ ڈسکا الیکشن یہ نہیں ڈسکا الیکشن تو عمران خان کو انہوں نے چک عمران خان ڈسکا الیکشن کے بارے میں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں مس لیڈ ہوا ہے پہلے تو اس کو ان ساروں نے ملایا کہ کہا کہ جی آپ یہ غلط ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فردوہ ساشاکوان صاحبہ جو وزیر بنی ہیں وہ ڈسکے کے پیر کی ویسے بنی ہیں ٹھیک ہے اور ڈسکے کے پیر کی ویسے اس لیے بنی ہیں کہ پیر کا تعلق عمران خان سے نہیں تھا ٹھیک ہے نا پیر کا واسطہ پیر کس پیری روانی واسطہ تھا تو وہ ہزار بات روانی باتیں عمران خان تھا بہت مانتے ہیں تو وہ اس کے انہوں نے کہا کہ آپ تو لگتا ہے یہ ہے کہ جب میں پرائیم میریسٹر بن سکتا ہوں ان کے کہنے پہ ان کی بشارت پر تو ملی کیوں نہیں جیس سکتا ہے ان کے بشارت پر ٹھیک ہے تو ایک تو وہ مسلید ہوئے ہیں پھر انہوں نے گاند بہت کیا مال انہوں نے بہت کیا تب سے بڑھتا ہے کہ ملی alliances بنتے ہوتے ہیں آپ بھی بناتے ہیں وہ بناتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر انہوں نے کال لیا تو ووٹ بیجھ دے تو کیا فرق پڑ گیا اللینسز ہوتے ہیں آپ نہیں بناتے ہیں آپ نے سینر کے لیکس نونلی کے ساتھ نہیں بنایا پنجاب میں آپ نے جو ایک سیڈ نکالی ہے ان سے ووڈ لے کے نکالی ہے تو وہ نہیں ہے مسئلہ ذرا یہ اوپر آراد ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر بیسیکلی مذہبی سیاست کو تباہ کرنے کے لیے دو بہانے لگائے جاتے ہیں ایک ہے فیٹف کا بہانا فیٹف کا میں نے چیننج کیا ہوا ہے کہ مجھے بتائیں پاکستان اگر بلیک لسٹ میں بھی چلے جائے تو اس کو کیا نقصان ہوتا کچھ نہیں ہوتا صرف اکاؤنٹ کھولنے اور اس کرنے کے اندر تھوڑا ڈیلے آ جائے گا فیٹف کے پاس کوئی امپلیمنٹنگ ٹول ہی نہیں ہے اپنے آپ کو نافذ کرنے اپنی بات کو نافذ کرنے کوئی قطن فیٹف ایک ایڈوائزری باڈی ہے فیٹف ایک اوورلوک کرنے والی باڈی ہے لیکن اس کو لڑا اس کو بانہ بنا بنا کے جس کو چاہو بند کر دو جس کو چاہو ایک تو فیٹف ہے دوسرا یہ جو ایڈوپین یونین کا میں نے پورا لا پڑھا ہے تمام انتیس ملک ہیں یورپین یونین کے they are together for two purposes نمبر ایک انہوں نے کہا ہے کہ ہم کرنسی جو ہے نا اس کے ویسے ہم ایک ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری باونٹریس جو نہیں ہوں گے فورن پولیسی کے حساب سے ہر ملک آزاد ہے اپنی پولیس پولیس اکثر ملک ہیں جو نیٹو میں نہیں ہیں تو ان کو کیوں نہیں لے آتے ہو وہ کہتے ہیں انہوں نے نیٹو میں جاتے ہیں ابھی تازہ زیادہ یوکرین والا جو مسئلہ دس لوگ اس کے مخالف تھے ابھی امریکہ نے روس کے صفیر کو بھیجا ہے بھیجا نا کس نے انہوں نے بھیجی امریکہ کے کہنے پہ انہوں نے ان کا باپ ہے تو یہاں اگر فران کا صفیر چلا جاتا کتنے لوگوں نے کرنا تھا اور مشکل ہوتا ہے اور جو امران کان صاحب اتنا بڑا ہیرو بنتا ہے کہ میں دنیا کو بتاتا ہوں کہ ہیٹ سپیچ ہے کارٹون سے ہیٹ سپیچ ہو سکتے کوئی تو کارٹون تو آپ تو پارلیمنٹ پوری پاس کی ہوتی تو یہ بائیس کروڑ عوام کی ویل جاتی کہ ہماری ہیٹ سپیچ ہوئی ہے تو یہ تو بہت بڑا تھا اصلاح یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں کوئی پارٹی بھی نہیں چاہتی کہ یہ بیل پیش ہو بہت سارے لوگوں کے چیرے کھول دیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں سفانس کا سفیر کو پیجنے کہ اکمی شرک رمان بوٹ دے گی رضربانی بوٹ دے گا فوات چوزی بوٹ دے گا شیری مزاری بوٹ دے گی محمر جے گی ان کی فیوچر کیا دیکھنے ہیں تیرے کا آپ نے پچھلے انٹرویو میں کہا تھا کہ مارچ اور اہل میں تیہ ہو جائے گا اور حافظ صاحب عزیز بھی اس اتنی بڑی تحریک پہلی بات ہے کہ تحریک لبیک بنائے طرف پر ایک تحریک نہیں ہے ایک حجوم ہے حجوم کے دو خرابیاں ہوتی ہیں دو ہی اس کی جیسے کہتا ہے نا کہ اچھا ہیوں ایک خرابی تو بنائے طرف پر یہ ہوتی ہے کہ اس کی کوئی لیڈرشپ کنٹرول نہیں ہوتا جتر سے وہ چلتا ہے دوسرا یہ ہے کہ حجوم جو ہے یہ بڑھتا رہتا ہے اس کا کوئی ایڈیولوجی نہیں ہوتا جب آگ لگنے شروع ہوتی ہیں تو پھر تحریک لبیک کا نعرہ پیچھے رہ جاتا ہے ہر بندہ اپنا دکھ لے کے شامل ہو جاتا ہے جس کو پٹواری نے زمین نہیں دی اس کا بھی غصہ ہے جس کو ایسا چونے جتر مارے اس کا بھی غصہ ہے جس کا بیٹے نے خود کچھ کی اس کا بھی غصہ ہے اس کا غصہ کوئی ٹارکٹ مل جاتا ہے تو وہ ایک اجتماعی غصہ مل جاتا ہے اور ایسے غصے والے بہت ہیں تو پھر نعرہ بھول جاتے ہیں لوگ اور اندر کا غصہ یہ دو اس کی خرابیاں ہوتی ہیں تو اس کی اچھائیاں ہی ہوتی ہیں کہ آپ ان کے جنرل نعرے کو کیچھ کر سکتا ہے آپ ابھی کھڑے ہو کے طریقے لبیک کو نعرہ لگائیں کوئی بزارتے اس میں سے آگئے اور کہیں جی میں کل فرانس کے سبیو کو کان دوں تو آپ کو ایک گھنٹہ لگے گا سب کچھ ٹھیک تو کوئی تجویز کریں گے کہ یہ آگ گھنڈی ہو جائے آسان سی بات تھی بیس سپریل کو سمپل قرارداد پیش کر دیتا ہے کریٹ لے جاتا ہے اتنا بڑا کریٹ لے جاتا ہے تو اب ان فیوچر بیس نہیں ان کا حاصلیں نہیں یہ خود نہیں چاہتے میرا خیال ہے اس کا وجہ یہ نہیں ہے کہ چاہتے نہیں وہ کر بھی نہیں انڈیا کا سفیر باب بجا کیا ہو گیا کوئی نہیں ہوتا اور پولینڈ کا سفیر اپنے بجا تھا کیا ہوا کچھ نہیں ہوا عراق میں جاتا پکڑا گیا تھا اپنے عراق کا سفیر بجا تھا کیا ہوا کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوتا ہوتا سفیر آتے جاتے رہتے ہیں آپ لاس میں بتا دیئے گا کہ مولانا خادم ریزوی کے تتنے کلوز بھی رہے ہیں ملاقاتیں بھی ہیں کیا واقعی ان کی عربوں کی جائدہ آتا ہے جو مجمند کر دیتے ہیں جیڑ پر لکھی وہ یہ سمجھ نہیں آتی میں وہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ چھناستی کارڈ میں تو بلکل نہیں ہے حضرت مسئلہ بتا ہے کہ پاکستان کی ہیلم افیر پہ وہ لوگ کو ہینڈل کر رہے ہیں کہ جن کا پبلک کانٹیکٹ ہی نہیں رہا کر رہے ہیں اور عمران ہان اسی گرور میں مانا جائے ہیں